سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے یہ جو دنیا ہے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عیش قدہ نہیں بنایا عشرت کی جاں نہیں بنایا آرام گاہ نہیں بنایا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنائی بلکہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے ایک آزمائش گاہ ہے اور دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں آزاد کر دیا بندے جا تو جو چاہے عمل کر تجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی تو آزاد ہوگا اچھا کرے گا تو بھی تیرے ہاتھ تیرا ساتھ دیں گے برا کرے گا تو بھی تیرے ہاتھ اور پیر تیرا ساتھ دیں گے اچھا کرے گا تیری آنکھیں تیرا ساتھ دیں گی برا کرے گا تو بھی تیری آنکھیں تیرا ساتھ دیں گی ایسا نہیں ہوگا کہ آنکھیں میں نے دی ہے اچھا کرے گا تو آنکھیں ساتھ دے گی برا کرے گا تو آنکھیں بند ہو جائے گی ایسا نہیں میں تجھے اختیار دیتا ہوں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تُو دنیا کے اندر میرے دیئے ہوئے آزا کا استعمال کرنا تو ساتھ ہی ساتھ تُو اس کو ذہن میں رکھنا کہ تُو دنیا میں جو کرے گا رات کی تاریکی میں کر لے دن کے اجالے میں کر لے صبح کر شام کر چھپکے کر سب کے سامنے کر ایک دن ایسا میدان سجاؤں گا جسے میدان محشر کہا جائے گا اور اس دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا رکھوں گا اور عدالت میں کھڑا رکھ کر میں تُس سے خود پوچھوں گا میں تُس سے خود سوال کروں گا قرآن کہتا ہے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا اللہ اس سے حساب نہیں لے گا ضرور لے گا ضرور بس ضرور لے گا ایک مقام پر فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْيْنْ يَرَا ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا تھوڑی دیر یہاں ٹھیل کر ہم سوچیں اللہ ہو اکبر ذرا توجہ کریں ذرا غور کریں اور پھر فکر کریں اللہ ہو اکبر روزی کے معاملے میں انسان پریشان ہے تو اللہ فرماتا ہے روزی کے معاملے میں فکر کرنے والے فکر مت کر میں تیرا مددگار ہوں میں تیرا رزاق ہوں بچوں کے معاملے میں انسان فکر مند ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اولاد کے بارے میں فکر مت کر میں تجھے بھی کھلاؤں گا تیری اولاد کو بھی کھلاؤں گا تجھے بھی پالوں گا تیری اولاد کو بھی پالوں گا گھر کے بارے میں فکر کرتا ہے انسان اللہ فرماتا ہے اپنے معاملات میں فکر مت کر بلکہ سارے معاملات مجھے صحب دے میں تیرے معاملات کا نگے بان ہوں وَاُفَوِّدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِرُمْ بِلِعْبَاد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا قرآن خود ہمیں سکھا رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہم نے اپنے سارے کام اللہ کو صحب دیئے اللہ اکبر توجہ فرمائیں روزی کے معاملے میں مددگار اللہ اولاد کے معاملے میں مددگار اللہ مکان کے معاملے میں مددگار اللہ دکان کے معاملے میں مددگار اللہ ہر معاملے میں مددگار اللہ لیکن اب سوچو تو صحیح روزی کی تکلیف ہے مدد کا وعدہ ہے معاملات ہیں بیماریاں ہیں مدد کا وعدہ ہے ہر جگہ اس کی مدد ہے لیکن مدد کرنے والا توجہ کرنا اور جہاں تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے جہاں تک حدیث پہنچانا چاہتی ہے جہاں تک بزرگان دین نے ہمیں فکر دی ہے ذرا توجہ کرنا ہر معاملے میں مدد کرنے والا اگر حساب لینے لگے تو اس وقت پھر کون مدد کرے گا امداد کون کرے گا ذرا توجہ کرنا ہر معاملے میں فسو تو مدد اللہ کرتا ہے اور جب اللہ ہی حساب لینے لگے تو کون مددگار ہوگا امداد کرنے والا کون ہوگا اور اللہ ہوا پر ہر معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے فکر مت کر میں ہوں میں تیری مدد کروں گا لیکن جب محشر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا فکر مت کر اللہ کہتا ہے فکر کر اللہ کہتا ہے فکر کر کیسی فکر کر قرآن کہتا ہے اے ایمان بالو میدان محشر کی فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا اللہ ہو اکبر میرے پیارے آقا علی صلات و تصمیم کے پیارے دیوانو ذرا گور تو کرو ذرا سوچو تو صحیح حساب اللہ لے گا کوئی فرشتہ حساب نہیں لے گا اللہ ہو اکبر کوئی نبی اور رسول ہمارا حساب نہیں لیں گے اولیاء اور صحابہ ہمارا حساب نہیں لیں گے حساب لینا کس میں ہے اللہ نے اور پھر سوچو وہ کتنا دانہ ہے ذرا گور تو کرو مسلمانو اگر وہ ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھ لے یعنی ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھ لے ہم اللہ کو نیکیوں کا جواب نہیں دے سکتے جب وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم اس کو کیسے جواب دیں گے تھوڑا تصور کرو اگر پیر ہمارے گناہ کے بارے میں پوچھ لے تو ہمارا سر چھپ جاتا ہے ہم پیر کو جواب نہیں دے سکتے اببا پچھلے گناہ کے اور گلتیوں کے بارے میں ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے استاد پچھلے گناہ کے بارے میں استاد کو جواب نہیں دے سکتے اللہ کو کیسے جواب دیں گے اور وہ دن ضرور آنا ہے جس کو محشر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو فکر کرو اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو غور کرو اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور پونہ قرب جوار سے آنے والوں ذرا توجہ تو کرو ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا کیا بھیجا اور اللہ پوچھے گا اور اللہ اکبر کوئی یہ کہنے کی طاقت زبان میں کہاں سے لائے گا کہ اللہ میں نے رات کی تاریخیوں میں زنا کیا تھا ذرا سوچو تو سہی زنا کرنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں ذرا توجہ تو کرو پوچھنے والا اللہ ہے اللہ اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا تھا نہ کو کہنی سکے گا نہ نہیں کہہ سکے گا جو کیا تھا ہاں کہنا پڑے گا بلکہ اللہ اکبر قرآن کہتا ہے قرآن جو کچھ کر رہے ہو دائیں بائیں فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ دفتر تمہارے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر مسلمان ہو تو تمہارے نبی کا فرمان ہے اگر مومن ہو تو تمہارے سچے رسول کا فرمان ہے اگر ایمال والے ہو قرآن پکار پکار کر رہا ہے کہ گناہ کرنے والو تمہارے ہاتھوں میں تمہارے عامال کے دفاتر پیش کیے جائیں گے اور اللہ فرمائے گا اقرآن کتاب اکھ پڑھ تیرے نام عامال کو کہ آپ پڑھو گے اور تو پہ پاپ کی نظر ڈالی تھی اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے زنا کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے گانے سنے تھے کانوں میں ارفون لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے اللہ اکبر اللہ اکبر افیر کے معاملات کیے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے نشے میں دھت رہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے شراب پیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے نشے کی دمائیں لیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے چھپ چھپ کر جوہ وہ سود کے اور بیاج کے دھندے کرتے تھے وہ سود اور بیاد جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک لکمہ کھانا اور ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنا دونوں برابر کام ہے آپ بتاؤ جس نبی نے فرمایا کعبے کے اندر زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر برابر ہے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے اللہ کی بارگاہ میں بیان کر سکو گے وہ دین آنے والا ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں جسے حشر کا دن کہتے ہیں اللہ اکبر آج یہ تھوڑا سا تمہید میں ایک بات اور سن لیں اتنی بے باک ہو گئی ہے میری قوم کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے ہم تو ایمان والے ہیں ہم جنت میں جائیں گے نہیں تو کون جائے گا بڑی معذرت کے ساتھ سارا معاملہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہی ہے اس لئے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا ٹھکانہ تو دائمی طور پر جہنم ہے حساب تو ان کو فکر تو ان کو دی جاری ہے آخرت کے لئے تم نے کیا بھیجا اس پر گوھر کرو فکر کرو اور آیت کا تیور دیکھیں دو دو مقام پر اللہ کے در کا ذکر ہے اور اپنے آخرت کے لئے تم نے کیا بھیجا اس پر گوھر کرو پھر اس کے بعد کہتا ہے ایک آیت کی ابتداء بھی اللہ کے خوف سے ہے اور اس کا این بھی اللہ کے خوف پر ہے یعنی کہ بندو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ بھیجو اور بھیجنے کے بعد پھر بے فکر مت ہو جاؤ پھر اللہ سے ڈرو اس لئے کہ اگر تم نے ہزاروں سال نیکیاں کر لی پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے اور اس نے کسی کے ساتھ مقفرت کا وعدہ نہیں کیا علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مقصوص لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مقفرت کا وعدہ نہیں ہے اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَنْ يَشَعَا میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا توجہ کرنا جس کو چاہوں گا بخشوں گا اور پھر کہتے ہیں وَيُعْفِرُ مَنْ يَشَعَا اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا اور پھر گوھر کریں اگر نبی کے سگے چچا کو عذاب دینا چاہوں تو اس کو بچوں کی شکل میں نبی کے سگے چچا کو بچوں کی شکل میں جہنم میں داخل کروں گا تمہاری آنکھوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آذر بچوں کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے جب اگر چاہتے ہیں تو نبی کے چچا کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں نبی کا سگا بیٹا کینان کی شکل میں نو علیہ السلام کی بیٹے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی آپ کوئی ثبوت چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے اللہ اکبر یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی لوگ زیادہ ڈراتے ہیں میرے عزیز جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور قرآن کہہ چکا لائس آمین آلک اس کی عمل اچھے نہیں ہے تو نسبتیں ختم ہو گئی جب نبی کا بیٹا ہونے کی نسبت برے عامال کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہے تو پیری مریدی کی نسبت کیوں نہیں ختم ہو سکتا کتنی مضبوط نسبتوں کی بات کرتے ہیں نسبتیں نسب کا جب خاتمہ ہو سکتا ہے تو نسبتیں وعدے کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اکبر قرآن کہتا ہے کہ نو علیہ السلام کے بیٹے کی عمل اچھے نہیں تھے اللہ قرآن میں میری اپنی بات نہیں ہے قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کیا اس کی عمل اچھے نہیں تھے اس کی عمال سوالیں نہیں تھے اس لئے اللہ نے کہا کہ لائس آمین آلک اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا آپ اندازہ فرمائے اب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا اب بھی ہم راتوں کو کیا گنڈی فلمیں ہی دیکھتے رہیں گے اب بھی کانوں میں ائر فون لگا کر گانے ہی سنتے رہیں گے اب بھی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے اب بھی سود کے دھندے جاری رہیں گے اب بھی ماں باپ کی توہین ہوتی رہے گی اب بھی مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے اب بھی اللہ اکبر ہاتھوں میں کڑے پہن کر جھوٹی محبت کے دعوے کرتے رہیں گے اب بھی اللہ اکبر بکیوں اٹھوں کی طرح اپنے سر کے بال بناتے رہیں گے اب بھی کھڑےوں کے پہشاب کرتے رہیں گے اب بھی چوریاں کرتے رہیں گے اب بھی مچھرک یہود نصارہ کی طرح اپنے چہرے بناتے رہیں گے بتاؤ تو صحیح جب اللہ فرما چکا آخرت کے لئے کیا بھیج رہے ہو اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بہت رونے کی ضرورت تھی ہم بے عمل نہیں ہیں توجہ کرنا وہ کہتے ہیں بے عمل ہوں میں میں نے کہا اگر تُو بے عمل ہوتا تو میں تیرے قدم چھومتا بے عمل نہیں ہے ایک ہے با عمل ایک ہے بے عمل با عمل وہ جو عمل کرتا ہے بے عمل وہ جو عمل اچھا بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا جو اچھا عمل کرے وہ با عمل جو نہ اچھا عمل کرے نہ برا عمل کرے وہ کیا ہے بے عمل اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بد عمل ہم لوگ بے عمل نہیں ہیں ہم لوگ بد عمل ہیں بے عمل بھی ہوتے تو محشر میں فسکے اللہ فرماتا عمل کیوں نہ کیا تو ہم بے عمل نہیں ہم تو بد عمل ہے کیسے فسیں گے کیسے فسیں گے